آجی ڈالب صاحب اللہ تعالی اپنے پیارے بندوں کے ساتھ فضل بھی کرتا ہے بظاہر جو میں دنیا میں لگتا ہے عصامیوں بھی ان کو ہوتی ہیں حسائشیں بھی ہوتی ہیں اور ابتنا بھی ہوتی ہے تقلیف بھی ہوتی ہے اور میں نے بتایا آپ کو کہ تقلیف اللہ تعالی کے باغیوں کا بھی ہوتی ہے اللہ کے قریب رہنے والوں کو بھی ہوتی ہے پھر کیسے مرزلے کہ یہ تقلیف جو ہے یہ باغی کی ہے یا اللہ تعالی کے دوستی ہے میں اتنی بار یہاں لکھنی ہے کہ تقلیف آنے پر باغی جو ہے وہ اور باغی جاتا ہے اور تقلیف آنے پر اپنا اور اپنا ہو جائے آپ پاسدے رہے ہیں اگر آپ غریب ہو جائے تو آپ کے دوست زیادہ دوست ہو جائیں گے اور آپ کے غیر اور غیر ہو جائیں گے آپ باغی جاتا ہے جب تقلیف آپ کے پاس آئے گی تو آپ کا مزاج اللہ کی طرف ہے تو آپ اس کا سجدہ کرو گے اور سجدہ کرو گے وہ کہتے ہیں آہے تو ابھی تو خود آپ کو مانتا ہے تیرے ساتھ برا حال ہو رہا ہے کہتے ہیں یہی تو وقت خدا کو زیادہ ماننے کا سکھ باغی جاتا ہے باغی کیونکہ اللہ کا مندہ کیا کہے گا کہتے ہیں یہی تو پھر دن ہے مجھے اس کے ماننے کے کہتے ہیں یہ تو وہ آپ آئے رہا ہے کہ جب آپ آ رہا ہے تو پھر میں اسی بات کو دنظار کر رہا تھا تو اللہ کے بندے تقلیف کو اللہ کا قرب مانتے ہیں اللہ کے بندے مانتے ہیں اور جو اللہ کے خلاف ہیں وہ تقلیف کو عذاب مانتے ہیں تو گویا کہ تقلیف سزا ہے باغیوں کے لئے اور تقلیف انعام ہے اپنوں کے لئے تقلیف ڈیول فلسن کرتی ہے جو ترے اللہ کے محبوب غریب ہوں تو انہیں فخر ہے کہ ہم غریب ہیں اور بعض وقت تم غریب ہو تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ آج ہم نے غریبی تجھے کافر بنا دے تو غریب بعض وقت ایمان چھوڑ جاتا ہے اور غریب بعض وقت ایمان میں پورا ستون ہے فکر تو غریبی ایمان افروز بھی ہے اور غریبی ایمان سوز بھی ہے آپ باتیں دیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرح سے ابتلاع سب سے بڑی ہے جان کا جانا ہے یہی ہے نا جان چلی جائے تو کافر حلاق ہو گیا پھر نار ہو گیا اور سعید اللہ کا پیرا ہو گیا سبحان اللہ ان کے درجے میں اضافہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا وہ ان کی قربانی کہ آپ نے اپنا اولاد اللہ کے روح پیش کر دی کہ یہ آپ کی مانتے ہیں آپ کو واپر پٹا دی ہم نے کرتے ادا کر دی آپ کے تو شہید نے اللہ تعالیٰ کے روح پیش کر بیا آپ نے نظرانے سارے اور کافر حلاق کر دیا گیا پھر اس کی سزا ہے اس کی گستاف چین کی اور اس کی بباک کیوں جی تو اس کو مجھے بغور کرو کہ اپنوں کے ساتھ جائے یہ قرب بھی جو ہوتا ہے قرب مباس ہوتا ہے اور غیر کے ساتھ جائے یہ سزا ہوتی اس ہی کرے استاذ بچے کو سزا لیتا ہے اپنے کو پیارے کو بھی سزا لیتا ہے بچ تیریا اللہ غلطی نہیں ہونا چاہیے اس کو قریب کر لیا اور بعض اپنے سزا لیا یہ پنشمنٹ ہوتی بہت اصلاح ہوتی ہے تو بعض اپنے سے اور قریب کرنے کیلئے تاکہ دنیا کی ذات سے بچہ ہے اور اپنے قریب کر لیا اور فرشتوں کو بتایا یہ دیکھو کیسے کل مہمیاں ہی دے رہے ہیں فرشتوں کو کہتے ہیں سوڑ کی اور تکلیف ہوئی تو یہ چھوڑ جائے گا آپ کو اللہ غلطی ہے کہ اب تو اور قریب ہو گیا فرشت نے کہا یہ ہمیں قریب سمجھے یہ تو یہ اندر جائے گا یہی فوقیت رکھتے والے ہیں فرشتوں کو آرہا پوچھتے جاتے ہیں سجد روایا کو خوبی تو بتاؤ اس کی پھر اللہ ہمیں ان کو بتاتے رہتے ہیں یہ دیکھو کہ یہ تکلیف میں مجھے یاد کرتا ہے عشق کرتا ہے محبت کرتا ہے تم عبادت کرتے رہتے ہو تمہیں عبادت کا حقوم نہیں پتا یہ اس کا حقوم ہے یہ نفس کی کہانی کے باوجود ہماری طرف راغم ہے تکلیف کے باوجود ہمیں مانتے ہیں یہ پہ رہے بات ہے بڑی ہے نا یہ اللہ تعالیٰ ملافر یہ ہے اعتماد دیتاتے رہتے ہیں یہ براہ حفلہ ہے کہ برے بسائب ہے آدمی پر براہ کھلے جائے آدمی کا اور یہ براہ کھلے جائے بڑی حمد ہے ہاں بولے آپ بولو عزیز صاحب بولو کچھ بولے ہیں بولا کرو کوئی چیز بولو ایک کام کر لے جائے نا گر کہ ایک کام ایک خیال جن میں رہ لیے جائے کہ یہ کام کرنا ہے اللہ کے نام کا ہر روز ایک کام روٹین کا نہ ہو جو روز روٹین کا تھا ہے عبادت کرنا انواز پڑھنا یہ روٹین کے ہے پیسے کمانا گھر کرنے دینا آپ سے خیال کرنا یہ روٹین کے ہے ایک کام اوٹا روٹین جا کے اللہ کے لیے پیور لگ آف اللہ کے لیے کام کرو کھڑ یہ کام آپ صحیح گیا گے آپ کچھ دن کے بعد آپ دیکھو گئے کہ آپ کو بہت سارے راستے مل جائیں گے جنگی سے کوئی ایک سا کام پہلے آپ جوڑے گئے تو آپ نے جبے گئے نہیں کام پھر آپ کوئی کام اس کے علاوہ ملے گئے اب آج میں بجیسی تھی کامی ہے پھر ایک آدمی نے بتایا کہ تو ہم جب اللہ کے لیے کوئی کام کرنے کا ارادہ کیا تو کوئی بندہ نہیں ملے کام کیا کیا اللہ کے لیے اب تھی سارے آپ نے کام کام کیا ہوا کہ جب کھڑے دیکھ بندہ آگیا اسلام سارے نہیں ہو کہ مانگے کہ سنا پھر کہاں سے ڈھوڑا کہ کوئی کام مہمو بھی آگیا کہ مدد کرو مدد پہ مجھے بھیجے اللہ مجھے کہ میں کام جونٹ رہا ہے تیرے کہ کام یہ میرے مدد کرنے والا کام بھی ہے مدد دیا کہ پھر آپ کہیں نہ کہیں سے کچھ تو کچھ انوارا جلنے چلو جائے تو یہ ارادہ کہاں کہ اس کی یاد میں کوئی کام کرنا ہے اس کی نام پھر آپ کو علم ہو جائے سمجھے بات ہو جائے بس لال آپ یہ اور آپ بولو نوجوان آنے وطن بولیں آپ خمیزہ بولو بولنے چاہیے نا ہاں یہی ہے جائے اندرہ خانگی باتیں ہوتی ہے